ہیے گائز سیلری نہیں آئی اور میں گھارہ گھارہ کی بات کروں ہے ہمارا ایکسپیڈیونس ہے گھارہ گھارہ سے رلیٹڈ اسی لئے بھی غورا ٹو میک دیکھ ویڈیو فور 1111 کمپن کیا ہے بھئی 1111 کمپن ہیلو گائز ویلکم ٹو مای شینل ووک کراچی جاسل میں آپ کو خوش آمدید بہت عرصے کے بعد میں سملو اسی لئے کیونکہ یار اب میں تھوڑا سا اپنا ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ویڈیو ایڈیٹنگ یہ وہ بنتی رہنگی اپنی ویڈیو لیکن تھوڑی تھوڑی gap کے بعد کیونکہ اپنا بھی تو خیال لکھوں گا تو پھر سب کچھ ہوگا کیمپین شل رہی ہے دراس کی بہت بڑی کیمپین ہے اور یہ سنگل ڈے کے نام سے مشہور ہے مطلب 11-11 1-1-1 11-11 یہ سنگل ڈے کے نام سے مشہور ہے چائنہ میں یہ سٹارٹ ہوا تھا 19 تقریباً 90 کے اندر اور ایک یونیورسٹی میں یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی وہاں کے کالیس سے مشہور ہوئی اور پھر یہ شاپنگ انڈسٹری ریٹیلر رول سیلر سب نے کرنا شروع کیا سو اس وجہ سے اب دراز چکے ہے علی بابا کی کمپنی سو اس وجہ سے 11-11 بہت بڑا ڈسکاونٹڈ آفر اس کے اندر آتی ہیں اور میسٹری باکس سو دیس دو تینگ یہ 11-11 کا شروع پمپلیٹ ہے 2011 سے لے کے 21 نومبر بگیس سیل آف دے ایر آپ کو بھی نظر آرگز کہ حالت اسی لئے خراب ہوگی مجھے دی گئی تھی اس کے بعد یہ خراب ہوگی خیر بہرحال میرے ساتھ کسٹومر ڈپارٹمنٹ کا بڑا سینئر میرا فرینڈ ہے سالک وہ میرے ساتھ کھڑا ہے سو وہ بتائے گا 11-11 کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بھی کافی حد تک نالج ہے لیکن ڈسکاؤنٹ زیادہ تر جو ہے میں نے سننا ہے کہ واؤچر کے تھوڑا ہوتے ہیں خیر بارل سالک وی سالک کیا حال ہے سنو کیا ہے پھر 11-11 دیکھیں 11-11 آپ کا ہے سر یہ 11-11 سب سے عالی جو ہے واؤچر سے ملے واؤچر سے ہوتے ہیں ڈسکاؤنڈ ہوتے ہیں ڈسکاؤنڈ میں جو ہوتے ہیں بڑی سے بڑی ہیوی مشینز ہو گئیں یہ چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں ہیوی مشینز ہو گئیں ہیوی مشینز کے علاوہ پھر جو ہے ون روپی گیم ہوتے اس میں انعامات نکلتے ہیں آپ کے بقاعدہ جس میں جو ہے قرآن دازی میں آپ کے بائیک نکلتی ہے آپ سریج نکلتا ہے بائیک بھی نکلتی ہے جی بائیک بھی نکلتی ہے بالکل آریگو اور جو ہے فری ڈیلیوریز ہوتی ہیں واؤچرز ہوتے ہیں واؤچرز کلیک ہوتے ہیں ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پانچ نومبر سے دیس نومبر کے درمیان آپ جو ہے واؤچرز اپنے ایڈ تو کارٹ میں کریں گے ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے باہر میں آپ اس سے پرچیسنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈسکاؤنڈ ملتے ہیں مزید سے مزید جس میں آپ لاکھو کی بھی شاپنگ کر ہوگے تو اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنڈ ہوگا اس طرح یہ دراز کر سیئے صحیح اور الیکٹرونکوں پر اور زیادہ میں نے سنا ہے الیکٹرونک فریج ہو گیا مایکروویف ہو گیا اس طرح کی واشنگ ماشین ہو گئی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی ڈسکاؤنڈ سوہی ہے سو یہ واؤچر کا سین یہ اور یہ جو بینک واؤچر ہوتے ہیں یہ بینک واؤچر ہوتے ہیں یہ صرف ان کے ڈسکاؤنڈ ہوتے ہیں منڈی ڈسکاؤنڈ ہوتا ہے اس دن اس بینک ڈسکاؤن ہوتا ہے کریٹ کارڈ ڈیابیٹ کارڈ دونوں پہ یوز ہوگا صرف کریٹ کارڈ ہونا چاہیے اچھا کریٹ کارڈ ڈیابیٹ کارڈ میں فکر کرے ڈیابیٹ کارڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کا اکاؤنڈ کا بنا ہوتا ہے وہ جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس سے جو آپ ویڈراؤ کرتے ہو پرچیزنگ کرتے وہ ڈیابیٹ کارڈ کریٹ کارڈ پر آپ کو میں بھی وہاں پہ کرتا تھا تو کریٹ کارڈ آپ اگر ہولڈر ہیں تو اس کی پھر وجہ سے آپ کو کافی انسٹالمنٹ پہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے انسٹالمنٹ پلانز ہوتا ہے وقاعدہ اس میں بھی انسٹالمنٹ پلانز میں ٹویلخ من کے پلان ہوتا ہے تھری من کا پلان ہوتا ہے وہ جو آپ ابھی بھی دکھ جائے گا ہمارے پاکستان میں چونکہ کیش ڈیلیوری زیادہ کیونکہ میرا ایک فرینڈ ہے وہ مانگواتا ہے میں پرسنل خود نہیں مانگواتا ہوں جاسل پتا نہیں ہوتا کوریر کی طرف سے بھی سین ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں کہتا ہوں بھائی میں کھول دیکھوں گا پرسل پھر سی کومرس یہ آگے چل کے بڑے گی اور جتنا یہ بڑے گی تو سیلر بھی اس سے ان کرے گا اور کسٹومر بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن ایویرنیس ابھی پاکستان کی 2% ہے جو کہ پوری دنیا کی ایویرز سے رائٹ ناؤ کم ہے بڑے 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 سیلر بڑے بڑے سیلر بڑے سیلر مووی دیکھنی ہے ٹھیک ہے گا سیلر سیلر بڑے پیش 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 کٹیگری یہ ساری پروڈکٹس ہے اس کے پیش کٹیگری آگئی اس پر آپ دیکھیں 1111 کے اندر کیا آپ کو رسکاؤنٹس ملنا ہے چھ میں پارک میں کھڑا سیلر آوازیں آرہی ہیں چھ کبھوں کی بیوٹی یہ بیوٹی جس کو کہتے ہیں گروس ریز جانوروں کے سفائی سترائی جیسے چیزیں ہوں گی مدر اور بیبی کٹیگری اس کے اندر آپ کہا جاتا ہے بچوں کی نیڈو وغیرہ ہو گئی اور جتنے کٹس بیبی پروڈکٹ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہے پروٹی مغیرہ کے ساتھ جس میں آپ یہ بڑی مین کٹیگری اس کے بہت شاپنگ ہوتی دیکھیں کتنے زبردست پھر اس کے بعد سپورٹس این موٹرز اچھا اس میں جب آپ کلک کریں گے شاپ پہ اور وہاں سے بھئی اگر کوئی ریٹن اس کے ذیمہ دار ہم نہیں ہیں نہ میں ہوں کیونکہ میں یہ ویڈیو بنا رہا رہا ہوں صرف اس مقصد کے لیے آپ دیکھ سکیں کہ 11-11 کتنے ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں باقی کسی کو کس سیلر کی شاپ سے کیا آتا ہے ریویوز میں 497 کا اور یہ ہے کتنے کا ویسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جائیں گے اسی طرح آپ کو ڈیش بورڈ نظر آئے گا جس طرح جیل پارک میں ہوں اور بڑا سنی ویدر ہو رہے تو پیر کا ٹائم ہے اس پیشل کیونکہ یہ جو سیلز ہے مجھے سمجھو یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے جوب بھی کری اور میرے کو جوب کرتے ہوئے تقریبا دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگیا دھائی سال پہ تقریبا جانے والا تو اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے تین گیارہ گیارہ کیمپین جوب کرتے ہوئے دیکھی ہیں تو یہ بہت سب سے بڑا ڈسکاؤنٹیڈ آفر ہوتا ہے پورے پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ نہیں آتا شاپنگ کے ساب سے کافی اس کے اندر ڈسکاؤنٹس وغیرہ آفر کی جاتی ہیں لیکن بس یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہے شاپ کی ریٹنگ وغیرہ چیک کر لینے پروڈک کی اتنٹس یا آپ کے اپنے اوپر ہے فیصلہ اپنے خود لینے اللہ نے اتنی تو اکل دی ہے ریٹنگ دیکھیں اور بعض لوگ مجھے ہو گیا آپ دراز مال پہ ہوتے ہیں ان کے اٹرس لیول زیادہ ہوتا ہے اور جو دراز کے ویریفائیڈ کا جس کے اوپر ٹیگ لگا ہوگا لیکن ضروری نہیں آپ جو پروڈک دھون رہے وہ اسی کی شاپ سے ملے یہ بھی ضروری نہیں تو آپ کو کئی مارکٹ پلیس میں جانا پڑتا مارکٹ پلیس کا مطلب منڈی سو وہاں پر آپ کو کیا صحیح ملے کیا غلط ملے لیکن جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ وہاں سے چیز اچھی ملے گی میرا کام ہے آپ کو نیگٹیو پوزیٹیو دونوں بتانا یہ نہیں کہ آپ کو صرف پوزیٹیو بتاتا رہوں تو آپ کل کو بولو کہ چلو بھائی گیارہ گیارہ آئیے تو ڈسکاؤنڈ ملے گا کیونکہ ان چیزوں کو بھی پیس کرنے کے لئے پہلے سے منٹلی ریڈی رہے سو یہ اور اب سٹارٹ ہو جائے گی کچھ ہی عرصے بعد سو ساری گیما گیمی اسی کے اور دراز کمپنیز انویس بھی سمجھ کے کریں ٹھیک ہے کیا آپ کو کرنا چاہیے پورا ریویو دیکھیں باقی میں نے جو دیکھا مسٹری باکس ایک ہوتا ہے جو کہ نکلتا خاص گیارہ گیارہ والے دن دوپیر دو بجے کے ٹائم پر تو دو بجے کے ٹائم پر ریڈی رہے وہ مسٹری باکس کا ایک ہوتا ہے لنک اس کو آپ نے سمجھ میرے کچھ فرینڈ ہیں انہوں نے کیا تھا میرے پاس سمارٹ پون نہیں تھا انہوں نے کیا ان کے بہت سارے پرائز نکلے میرے آنکھو دیکھی بات ہے پچھلے سے پچھلے والے اتنے نہیں نکلے باٹ لیٹس دفعہ کیا ہوگا سو یہ کچھ کمپنی اور ایڈورٹائزمنٹ زہر سی بات بڑی ارگنیزیشن ہے تو پھر اس کی مارکٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ لیکن اس میں بینیفٹ جاتا ہے ایک عام لے مین کو فائدہ اٹھائیں بینیفٹ اٹھائیں جو چیزیں وہ میں نے کوشش کری باقی آپ مجھے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی شو یو خسینے اسی لئے آ رہے ہیں بھائی صاحب کیونکہ روشنی ہے یہی سوچ اب یہاں پر کھڑے ہونے سے چھاؤ میں تو کھڑا رہا ہوں لیکن کیا اور پیچھے چھیل کموں کی آواز آرہی ہے سو خیر that's the thing آپ کو بھی پتا ہے نیشنرل انوائنمنٹ میں یہی چھلتا ہے 11-11 کی کیمپین کے اندر اس کا اتنا چلنا ہے کہ دوسرے لوگوں نے اس کی کوپی کری ہے کہ 11-11 کی سیل صرف وہ کمپنی کی طرف سے نہیں ہوتا اور بھی لوگوں نے اتنا فیمیس ہو گیا تھا آج سے دو تین سال پہلے لوگوں نے بھی لکھنا ہم بھی 11-11 دے رہے ہیں ایک پرائیویٹ شاپ ایک چھوٹی موڑی شاپ نے بھی سو بھائی اسی طرح اپنا خیال لکھیں ویڈیو اچھے لکھئے تو لائک کیجئے گا سی یو لیٹر اللیگیٹر پروکوڈائل آفٹر آ وائل اللہ حافظ